نفریکٹک سینڈروم نفریکٹک سینڈروم کیا ہے کہ جب آپ کے گردے کام نہیں کرتے اب پروٹین آنے شروع ہو جاتی ہے جب پروٹین آنے جائے گے تو سیلنگ ہو جائے گی پانی پھر جائے گا اس کو پانی پھر جاتا ہے پیٹ میں جسم میں کیونکہ گردے پروٹین خارج کر رہے ہیں پروٹین ابزارب نہیں اور پروٹین ابزارب ہوگی تو پانی کو ختم کرے گی اور پروٹین ڈسچارج ہونے شروع ہوگی پروٹین کم ہو جائے گی بلڈ آپ اس کا ٹیسٹ کرائیں گے یہ دو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں ایک بلڈ پروٹین ان بلڈ اور پروٹین ان ہیورین بچہ آئے گا یوں سوجہ ہو آئے گا کفی فیس ہوگا سیلنگ ہوگی سانس مجھگل سے لے رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ البیومنز آئے ہو رہی ہے نیفورٹک سینڈروم ہے دو ٹیسٹ چاہیے اس کے لیے ایک ٹیسٹ چاہیے جیورین آ رہی اور ایک ٹیسٹ چاہیے آپ کو پروٹین ان بلڈ بلڈ میں پروٹین کم ہوگی جیورین میں پروٹین زیادہ ہوگی بلڈ کے اندر پروٹین کی نارمال ریشو کم ہوگی کیونکہ بلڈ کے اندر پروٹین رہ رہی رہی تو پھر سیلنگ ہو رہی ہے سمجھ آ جائے گی ادھر ہم نے اکثرے کروایا کیا جج کرنے کے لیے پانی ہے اب اور انویسٹیگیشن آگئی کہ یا یہ پانی کیوں ہے اس کی قوززم سیروسز ہے کارڈیئک ہے اور پھر کیا ہے یہ سنڈروم آ گیا نیفروٹک سنڈروم آ گیا تو اس کا ٹیسٹ پھر کیا اور کیا ٹیسٹ ہے یورین آ رہی آر ایفٹی نہیں یورین آ رہی آپ کروائیں گے اور آپ پروٹین اب رینل فیلئر پھر اور آئے گا کہ گردہ کام کرنا ہی چھوڑ گئے اس کا کیا کریں گے آر ایفٹی کروائیں آر ایفٹی میں کیا ہوگا یورین آ لیول انکریز ہوگا کرٹین آ لیول انکریز ہوگا تو آپ کو پتہ جالے گا یہ آپ پھرپروں کا جو سانس نہیں آرہا نہیں اس کا مسئلہ یہ تو سمجھانا جائے گی تو یہ چیزیں آپ نے پھر ڈیاغنوز کرنی ہیں کرنی کلی کلی جب آپ نیفروٹک سنڈروم کا دیکھیں گے تو یہ پوری باڈی پہ اس کے سویلنگ آئی پوری باڈی پہ لیفٹ ویلٹریکل خراب ہوگا تو پھرپروں میں پانی پڑے گا ہارٹ کا لیفٹ ویلٹریکل خراب ہے تو پھرپروں میں پانی پڑ گیا ہارٹ کا رائیڈ ویلٹریکل آئپوٹرافی ہے تو پانی نیچے پڑ گیا کیونکہ پانی نیچے سے اوپر ہی نہیں جا ریڈ ویلٹریکل آئٹریکل میں جائے گا تو آپ یہوں ہی بتا سکتے ہیں اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے ٹوبر میڈورینم دیکھیں یہ جنیٹک بھی ہو سکتے ہیں اکثر بچوں میں ہی آتا ہے نیپروٹک سنڈروم تو آپ اس کا استعمال کریں گے یہ میازمیٹک میڈیسن کا استعمال کریں گے لازمی اور آپ یہاں فوراں پانی کو نکالنے کے لیے آپ ایپس کا استعمال ایپس بڑا کام کرتی ہے اب میں آپ کو ایپس آئینم نہیں بتا رہا میں آپ کو ڈیجی ٹیلیس نہیں بتا رہا میرے پاس بڑی دمائی ہیں پانی ملی لیکن جو کام کرتی ہیں میں نے تو آپ کو وہی بتا رہا ہے ایپس ٹاپ پہ ہے پانی نکالنے چاہے وہ لیور کی ویسے چاہے وہ ہارٹ کی ویسے ہے چلی فروٹک سنڈروم کی ویسے جس ناگی ہے مکر یار مزا ہے کہ آپ ڈیاغنوزز بنائیں ڈیفرنشل ڈیاغنوزز آپ بنائیں اور آپ کو یہاں دیکھیں کوئی اتنی تھوڑی سی اس لیکچر پہ محنت کریں اس کو دو ایک دفعہ اور آپ سنیں گے آپ کو یاد ہے جائے گا تو تھوڑی سی اس پہ محنت کریں اور یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کراتے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے پاس کروڑا تھا اب فیپڑوں کے ساتھ دیکھیں نا ایک فیپڑوں سانس نہیں آرہا جی چکے جی دمیں دیا دمائیاں دینی شروع کریں ایسے نہیں ہوتا مزا تب ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا لیکچر سننے آپ بول رگا لیں کہ میں فیپڑوں کا لاج کرتا ہوں امرجنسی اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تھا آپ مجھے آ کے پوچھیں کہ یہ اگر سارا لیکچر آپ اپلائی کر دیں اس کو سمجھ لیں میں نے گردوں کا جو لیکچر دیا میں نے کہا گردوں کو سمجھ لیں ہارڈ کو سمجھ لیں کسی کو تو سمجھ لیں ٹکے چلانے چھوڑ لیں کسی کو سمجھ لیں ہم نے اس میکانیزم سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پوری پیچھے فیکٹری لگی ہوتی ہے پوری ایک فیکٹری لگی ہوتی ہے بہت سرے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم اس کو آپ کے لیے تیار کر کے لاتے ہیں آپ ساری زندگی کا ایکسپیرنس ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں میں پہلے بھی ایک کیس میں نے بتایا کہ میرا ایک دوست تھے ان کے والد صاحب وکیل تھے پشاور سے آئے ان کا کاڈیک پرابلم تھا اور ہائپوٹرافی تھی اور وہ بندہ چھے مینے سویا نہیں تھا لیٹ نہیں سکتا تھا لیٹتا تھا تو سانس کھلا وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو یہاں شبہ چار بار تک رکھے رکھا پہلے بھی میں نے کہا چار بار تک وہ بندہ نہیں ٹھیک ہوئے بہت وہیں میں نے دی لیکس سے دی فلان دی فلان دی اور وہ چلے گئے پشاور سے آئے ہوئے تھے میں گھر جا کے میں سویا نہیں میں نے پھر کتاب کھول لی تو میں نے جب گرنڈیلیا پہ گیا تو اس گرنڈیلیا میں لکھا تھا کہ یہ بندہ سوستا سوتا ہے نا تو اس کا لیٹتا ہے تو اس کا سازگرام ہو جاتا ہے میں نے فون کی میں نے کہا جی کہاں کہتے ہیں چٹک کے پول پہ ہیں میں نے کہا جی واپس آ جائے دوائی مل گئی گرنڈیلیا ون این کی ایک ڈوز دی اور بندہ چار دن سہارا اور میں نے دوبارہ ڈوز چھ منہ بعد ریپیٹ کی تو چیزیں تو موجود ہیں بات تو تلاش کی ہے دنیا میں جو ڈیزیز پیدا ہوئی ہے وہ ڈیزائن خدا نے کی ہے خدا نے اس کا لاج بھی ڈیزائن کیا ہے ایکسپلور کرنا میرے پاس میرا کام ہے آپ کا کام ہے لیکن ہم ایفرٹ تو کریں نا کوشش تو کریں نا یا ایک بندہ بیٹھا ہوئے نا آپ کا اس کا پلور کیا نام ہے اسائٹی بھی تھا لیور سیروسس بھی تھا یا ایک بندہ بیٹھا ہو میں نام نہیں لیتا میں چونکہ شو بازی کا میں قائل نہیں ہوں یہاں بیٹھا ہے اس سال میں بیٹھا ہوئے اس کارٹرسون نارمل ہو گیا اس کا سیروسس بھی ٹھیک ہو گیا ہو گیا نا جی ٹھیک اس لیے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ بڑی مزے کی سائنس ہے بڑی بڑی ملٹی ڈیمیلشن سائنس ہے لیکن ہمیں اس کو سمجھنا ہے ہمیں اس کو جاننا ہے اور اس جاننے کے لیے یہ بیسک کیز ہیں یہ بیسک کیز ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے لیکن آگے چلتے ہیں جی ہاں اگر ریل فیلیر ہے آپ مارفینم کا استعمال کریں آپ زنجبر کا استعمال کریں آپ کیپرم آرس کا استعمال کریں آپ ایل سیرم کا استعمال کریں آپ ایپس کا استعمال کریں آپ آرٹیکا یورن کا استعمال کریں آپ پلمم کا استعمال کریں وہ پورا ٹاپک بن جاتا ہے کہ اس کی کیا چیز تھی شوگر ہے کیا چیز تھی اس کو اڈیس کریں اوپیم دینی پڑتی ہے پلمم دینی پڑتی ہے آپ کی پکر ایک ایسیڈ ہے پشاب آور دوائے وہ دینی پیٹی ہے سنیگا ہے سینہ سینہ ہے یہ بہت سری دوائییں جو اس کے فنکشن کو اپرویو کر گیا لیکن آپ نے اس کو اڈریس کر دی آپ نے اس کو